ناظرین آداب 12 فروری 2022 مطابق 10 رجب کے عودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے عودنامہ میں شئے اہم خبریں اس طرح ہیں حجام معاملے پر کرناٹکہ ہائی کوٹ کی جانب سے گزشتہ روز دیے گئے عبوری حکم کے خلاف دائر کی گئی عرضی پر آج سپریم کوٹ نے فوری سماس سے انکار کر دیا سپریم کوٹ کا کہنا ہے کہ کرناٹک اور ہائی کوٹ میں ہو رہی سماس پر نظر رکھی جا رہی ہے اور اس معاملے کی سماعت مناسب وقت پر کی جائے گی دریاسنا سپریم کوٹ نے وکلہ کو نصیت کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو قومی سطح کا مسئلہ نہ بنایا جائے خیال رہے کہ کرناٹک ہائی کوٹ کی تین ججو کی بینچ نے ہجاب کیس کی سماعت کے بعد کہا ہے کہ عدالت کے سامنے سوال یہ نہیں ہے کہ کیا کلاس پہ جاب پہننا مسلم طالبات کے بنیادی حق کا حصہ ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسلام کے ضروری مذہبی عمل کا حصہ ہے ہائی کوٹ کی بینچ نے کہا کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا ملک کثیر ثقافتوں مذاہب اور کئی زبانوں کا ملک ہے ایک سیکولر قوم ہونے کے ناتے اس کی کوئی مذہبی شناخت نہیں ہے ہر جہری کو اپنی پسند کے کسی بھی مذہب کی پیروی کرنے کا حق ہے عدالت نے اپنے حکمیں کہا کہ اس طرح کا حق تاہم انتہائی حساس ہے ان پر ہندوستانی آئین کے تحت کچھ منطقی بنیادوں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے کیا کلاس میں ہجاب پہننا آئینی زمانتوں کی روشنی میں اسلام کے ضروری مذہبی عمل کا ایک حصہ ہے اس کی مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے ایک اور خبر کے مطابق فرانس فٹبال فیڈریشن نے دورانے میچ مسلم خاتون کھلاڑیوں کے ہجاب یا اسکاف پہننے پر پابندی آئیت کر دی ہے خبر ایس ایجنسی ڈون میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق فرانس ایسی فٹبال فیڈریشن کے مقررہ قوانین فلہار مسابقتی میچوں میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کو مذہبی علامات پہننے سے روکتے ہیں لیس ہجابیز کے نام سے معروف خواتین کے اجتماع نے نومبر میں قوانین کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کیا تھا اور یہ دعویٰ کیا کہ قوانین امتیازی ہیں اور انہیں مذہب پر عمل کرنے کے حق سے محروم کر رہے ہیں اس زمن میں سنفی مساوات کی وزیر ایلیزابیت مورینو نے ایک ٹیلیویزن چینل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ قانون کہتا ہے کہ یہ نوجوان خواتین سر پر ہجاب پہن کر فٹبال کھیل سکتی ہیں آج فٹبال کی پچز پر سر کے ہجاب کی ممانیت نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ قانون کا احترام کیا جائے ہوتا پردیش اسمبلی انتخابات کے پیش نظر انتخابی تشیر کے لیے بجنور میں نمائش گراؤنڈ پر جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیراعلا اخلیشادوں نے کہا ہے کہ کسان تحریک میں جو سات سو کسان شہید ہوئے ہیں ان کی پارٹی اور آر ایل ڈی اتحاد نے تحقیہ ہے کہ حکومت تشکیل پانے پر ان کسانوں کی یاد میں سمارک یعنی یادگار بنائیں گے اور شہید کسان کنبو کو پچیس لاکھ روپے کی امداد بھی دیں گے بدائیوں کی صدر اسمبلی سیٹ کے امیدوار مہش گپتہ کی مہم کے لیے وزیر گنج قضبے میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے یوپی کے وزیراعلا یوگے دیتنات نے تنس کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت نے ترقی کے نام پر صرف قبرستانوں کی چار دیواری بنائی ہے جب قبرستان کی ترقی ہوگی تو ووڈ بھی انہیں وہی سے ملیں گے اتر پردیش میں پہلے مرحلے کی پولنگ کے بعد آئندہ کے مراحل کو دیکھتے ہوئے سبھی پارٹیوں کی انتخابی تشریر جاری ہے اس درمیان کانگریز جنرل سیکریٹری پرینکا گاندی نے جمعہ کو روز ورچوال ریلی کے ذریعے یوپی کے ووٹروں کو مخاطب کیا اس دوران پرینکا گاندی نے وزیراعظم دریند مودی اور ریاست کی بی جے پی حکومت کو خوب تنخیط کا نشانہ بنایا یوپی میں کانگریز کی پرتیگیا ریلی میں پارٹی جنرل سیکریٹری نے کہا کہ اتر پردیش کا اہم مسئلہ بیروزگاری ہے مہنگائی ہے خواتین کا تحفظ ہے کسانوں کے بڑے بڑے مسائل ہیں پرینکا گاندی نے مذہب اور ذات کی سیاست کا بذکر کرتے ہوئے بی جے پی پر سخت حملہ بولا بی ایس پی کی صدر مایہ وطی نے کرناٹک میں ہجاب کے معاملے کو ملک کی سماجی ہم آہنگی کے لیے بہت سنگین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے پر جاری سیاسی ہنگامہ افسوسناک ہے محترمہ مایہ وطی نے جمعہ کو کہا کہ ہجاب کے مسئلے کے آر میں سیاسی تشدد جائز نہیں ہے انہوں نے عدالت عظمہ کے ذریعے اس معاملے کا از خود نوٹس لینے کی ضرورت پر بھی زور دیا انہوں نے ٹوٹ کیا کہ مسلم خواتین کی طرف سے ہجاب کا مسئلہ بہت سنگین اور حساس ہے اس کی آر میں سیاست اور تشدد نائنصافی ہے انہوں نے کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ کرناٹک میں اس مسئلے کو اٹھا کر فرقہ وران آہنگی باہمی بھائی چارے اور خیر سگالی کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے ریاست کے زلہ بیریلی میں آر انڈیا موجز اتحاد المسلمین کے قومی صدر اسید الدین او ایسی نے کرناٹک ہجاب معاملے پر وزیر آدم پر تنز کرتے ہوئے کہا کہ اب ہجاب کے معاملے پر وزیر آدم خاموش کیوں ہیں جنہوں نے اپنی تخریر میں تین طلاق قانون کو مسلم خواتین کی بہتری کے لیے ہی نافذ کرنے کی بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ ملک کا آئین ہر کسی کو اپنے پسندیدہ لباس پہننے کھانے اور رہنے کی اجازت دیتا ہے ہجاب اسلام کا لازمی حصہ ہے لیکن اس پر اختلاف کیا جا رہا ہے انہوں نے سماجوازی پارٹی کو بھی گھیرتے ہوئے کہا کہ اکلش یادو بی جے پی کا خوف دکھا کر مسلم موٹ لینا چاہتے ہیں لیکن اب مسلم نوجوان ڈرنے والے نہیں ہیں سماجوازی پارٹی کے سربراہ اور یو پی کا سابق وزیرالہ اکلش یادو نے بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کا چھوٹا لیڈر چھوٹا جھوٹ بولتا ہے بڑا لیڈر بڑا جھوٹ بولتا ہے اور سب سے بڑا لیڈر سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے اکلشادہ اور آمپور میں جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن جمہوجت اور آئین کو بچانے کا الیکشن ہے انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے کی پولنگ ختم ہو چکے اور مغربی یوپی کے عوام نے بی جے پی کی کھاٹ کھڑی کر دی ہے اسی درمیان آتم خان کا ذکر کرتے ہوئے اکلشادہ نے کہا کہ ان پر فرضی مقدمے درج کیے گئے ہیں اور انہیں جیل میں قید کیا گیا ہے اتر پردیش کی باندھا جیل میں بند زوراور رکن اسمبلی مختار انساری جیل سے ہی سہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے انتخابی نشان پر مو صدر سیٹ سے اسمبلی کا انتخاب لڑیں گے اس کے لیے تمام کاغذی کارروائی کو پورا کر عدالت سے اجازت مانگی گئی تھی جو مل گئی ہے اب مختار جیل سے ہی نامزدگی کا عمل پورا کریں گے مختار انساری کے وکیل داروغا سنگھ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مو صدر سیٹ سے نامزدگی داخل کرنے کی کارروائیوں کو لے کر عدالت نے عرضی کو منظور کر لیا ہے قابل ذکر ہے کہ مختار انساری 1996 میں مو صدر اسمبلی سیٹ سے بھوجن سماج پارٹی کے رکن کی شکل میں کامیاب ہوئے تھے تب سے انہوں نے لگتار سبھی انتخابات میں جیت حاصل کی ہے اور یہ چھٹی بار ہوگا جب وہ اس سیٹ سے انتخاب لڑ رہے ہیں سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے صدر اور سماج واضی پارٹی اس پی کے اتحاد کے امیدوار اوم پرکاچ راجبھر نے جمعہ کو یہاں ظہور آباد اسمبلی سے اپنا پرچائے نامزدگی داخل کیا سیاست سے کوسوں دور کھیتی باری کا لطف اٹھانے والے سماج واضی پارٹی کے بانی ملائم سنگھ یادو کے بھائی ابھے رام سنگھ یادو اپنے چچہ دار بھائی شیوپال سنگھ یادو اور بھتیجے اکلیش یادو کو کارڈ ووٹوں سے جیت دلانے کے لیے انتخابی مہم زور شور سے شامل ہو گئے ہیں شیوپال سنگھ یادو اٹھاوہ ظلے کی جسوندگر اسمبلی حلقے سے اس پی اتحاد کے امیدوار ہیں اور اکلیش یادو ظلہ مینپوری کی کرہل اسمبلی سیٹ سے اس پی کے امیدوار ہیں اوازنامہ میں شائع ظلے کی خبروں کے مطابق اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں مغربی یوپی کے جاتوں کے اکثریت والے علاقے میں ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد سیاسی پارٹیاں اب مغربی یوپی اور روحل کھنڈ علاقے کی مسلم بیلٹکی سیٹوں پر توجہ دے رہی ہیں یوپی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں نوزلوں کی پچپن سیٹوں کے لیے پانسو چھاسی امیدوار میدان میں ہیں جہاں چودہ فروری کو پولنگ ہونا ہے ریپورٹ کے مطابق دوہ دار بائیس کے یوپی انتخابات میں دوسرے مرحلے کو بی جے پی کے لیے سب سے زیادہ چیلنج والا اور دشوار سمجھا جا رہا ہے دوسرے مرحلے میں جن علاقوں میں انتخابات ہوں گے ان پر مسلم ووٹروں کا کافی اثر مانا جاتا ہے یہاں جات اور مسلم ووٹروں کے ساتھ کرمی اور لودھ ووٹر بھی فیشلہ کن کردار میں ہیں جبکہ سینی موریا اور دلت ووٹر کینگ میکر کے کردار میں ہیں الیکشن مہم اب جبکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور سب ہی سیاسی جماعتوں کے امیدوار کامیابی کے لیے عوام سے رابطہ کرنے میں مصروف ہیں اسی سزلے میں آج مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار اور سماجی کارکن مشیر خاطرین نے سنبھل میں اپنے سیاسی سفر کے شروعات سے لے کر مجتقبل کے منصوموں کے بارے میں خیالات کا ادھار کیا انہوں نے کہا کہ سبھی جانتے ہیں کہ اسکول اور کالیج کے قیام سماجی کاموں میں حصہ داری اور غریب مساکین کی بھرپور مدد کرنے کے لیے میرا خاندان ہمیشہ پیش پیش رہا ہے مگر سسٹم کے باہر رہ کر ہم سنبھل کے ترقیاتی کاموں کو ضرورت کے مطابق انجام نہیں دے سکتے اس لیے ہم نے سیاست میں آنے کا فیصلہ لیا ہے مشہور مفکر ماہر لسانیات اور فلسفی پروفیسر نوم چومسکی نے علیگر مسلم یونیورسٹی کے شعبہ لسانیات کے زیر احتمام انسانی صلاحیت زبان اور فکر کے موضوع پر آن لائن خطبہ دیتے ہوئے واضح کیا کہ انسان زبان کے صلاحیت اور اسے لامتناہی طلیقی طریقوں سے اجتعمال کرنے کی صلاحیت کیوں رکھتا ہے پروفیسر نے زبان کے نظریات زبان کے حصول یونیورسل گرامر فطری زبان اور ابتدائی عمر میں زبان سیکھنے جیسے امور پر گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ کس طرح انسان زبان سیکھنے کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے اور زبان کے بنیادی اصولوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے پروفیسر اس امتیاز حصنین نے سوال و جواب کے سیشن کے نظامت کی جبکہ پروفیسر شبانہ حمید نے شکریہ آدھا کیا جمعیت علماء ہندو اتر پردیش کے نائب صدر ملانا امین الحق عبداللہ قاسبی نے کرناٹک کی بہادر بی بی مسکان خان اور دیگر لڑکیوں کے نام سے کانپور میں ایک اسکول کھولنے کا اعلان کیا ہے وہی ملانا نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ متحد ہو کر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے جس کی ایک مثال بی بی مسکان خان ہمارے سامنے ہے قوم کی بیٹیوں کے لئے بہادری کی مثال قائم کرنے والی کرناٹک پردیش کے زلہ منڈیا کے مہاتمہ گاندی ممیرل کالج میں پڑھنے والی محمد حسین خان کی بیٹی بی بی مسکان خان اور کرناٹک کی تمام بہادر بچیوں کو جمعیت علماء ہندو اتر پردیش کے نائب صدر مولانا امین الحق عبداللہ قاسبی نے تہہ دل سے مبارک بات پیش کی ہے دیوبن تحصیل کے گاؤں گنارسا کی بیٹی ایشو نے آئی سی اے سی پی ٹی کا امتحان پاس کر کے علاقے کا نام روشن کیا ہے ایشو کی کامیابی پر خاندان اور گاؤں میں جشٹ کا ماحول ہے جبرات کو آئے امتحان کے نتائج میں گاؤں گنارسا کی پردھان ہروندر کی بھتیجی ایشو چودری ابن پروندر سنگھ نے امتحان میں چار سو میں سے دو سو بارہ نمبر حاصل کر علاقے کا نام روشن کیا ہے ایشو چودری نے بتایا کہ اس کا بچپن سے ہی سی اے بننے کا خواب تھا جو اب پورا ہو جائے گا نتائج آتے ہی گھر میں ایشو کو مبارک بات دینے والوں کا حجوم جمع ہو گیا گاؤں کی بیٹی اس کامیابی پر خاندان اور گاؤں میں جشٹ کا ماحول بنا ہوا ہے امودنامہ کے جہانمہ صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے کے دارالحکومت کی ایک مسجد میں دھماکہ ہوا ہے دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ آس پاس کی امارتیں لرد اٹھیں اور گاریوں کے شیشے ٹوٹ گئے رسیکیو ادارے نے امدادی کاموں کے دوران بیس کے قریب زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا ہے جہاں ایک نمازی کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی گئی جبکہ پندرہ زخمیوں کو داخل اسپتال کیا گیا ہے اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں سے چار کی حالت نازک ہے جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ ہے طالبان اہل کاروں نے دھماکے کی جگہ کا گھرار لیا ہے تاحال کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے یوکرین کی وضاعت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس کے اقدامات بیدل اقوامی قانون کے اصولوں کی سریح بے توقیلی کا عقس ہیں جبکہ وہ اس کا جواب دینے کے لیے شراکتدار ممالک کے ساتھ مل کر کام کرے گا بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی فیڈریشن کے یوکرین کے خلاف اپنی ہائبر جنگ کے حصے کے طور پر اس طرح کے جارہانہ اقدامات ناقابل قبول ہیں انہوں نے کہا کہ یہ مشکر بیدل اقوامی جہازرانی کے لیے بلا جواز پیچیدگی پیدا کرنے کا سبب ہیں جو خاص طور پر تجارت پر اثر انداز ہوں گی اور اس کے نتیجے میں خصوصی طور پر یوکرین کی بندرگاہوں کے لیے اقتصادی طور پر منفی نتائج پڑھ سکتے ہیں سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کا بہت سے تیشدہ اصولوں کو توڑنا ان کی مقبولیت کا حصہ تھا تاہم اب سطارتی ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے انچار موجینہ طور پر سطارت کے دوران ڈونالڈ ٹرم کی دیگر معاملہ سمیت دفتر میں رہتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے کاغذات کو باقیتہ پھار ڈالنے کی عادت کی تحقیقات کرنا چاہتا ہے یہ بات اس وقت سامنے آئی جب نیتر آرکائیوز نے اس بات کی تحصدیق کی کہ انہوں نے ڈونالڈ ٹرم کی ریاست فلوریڈا سے دستاویزات کے پندرہ ڈبے برامت کیے ہیں جو وہ انتخاب میں شکست کے بعد واشنگٹن چھوٹے وقت اپنے ساتھ لے گئے تھے فرانس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انڈونیشیا عبدالد تیاری اور اسلحے کی خریداری کے معاہدوں کے سلسلے میں آٹھ پوائنٹ ایک ارب ڈارر مالیت کے بیالیس رافیل تیارے حاصل کرے گا ریپورٹ کے مطابق اس معاہدے کے بعد انڈونیشیا خطے میں فرانس سے اسلحہ خریدنے والا سب سے بڑا ملک ہو جائے گا انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے اپنے فرانسیسی ہممن سب سے ملاقات کے بعد کہا کہ ہم بیالیس رافیل تیارے حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کے بعد انڈونیشیا خطے میں بھارت کے بعد دوسرا بڑا ملک ہوگا جو ڈیزارٹ ایوییشن کے تیار کردہ تیاروں پر انحصار کرے گا ویانہ میں تیسرے ورکنگ گروپ کے اجلاس کا ایزیکیٹو انتظامات ایران اور فور ون پلس موالک کے باہرین کے شرکت سے نقاط کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ علی باقری کی سربراہی میں ایرانی مذاکراتی ٹیم پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات کے آٹھمے دور کو جاری رکھنے کے لیے گجشتہ منگل سے ویانہ میں موجود ہیں یہ دور جو سب تائیس دیتمبر کو ویانہ میں شروع ہوا مذاکرات کا سب سے طویل دور ہے جس میں شرکا نے ایک معاہدے کے مصبیدے کو مکمل کیا اور کچھ متنازعہ امور پر فیصلہ کیا وفوت کی اکثریت تسلیم کرتی ہے کہ بعض مسائل کے پیچیدگی کے باوجود باتچید آگے بغ رہی ہے ویانہ میں ہونے والے مذاکرات کے ساتھ ساتھ مغربی میڈیا مغربی ٹیموں کی کھیل کھلانے کے ماحول پیدا کرنے اور ایرانی ٹیم پر دباؤ ڈالنے کے لیے مخصوص ایجنڈے پر عمل پیرا ہے